بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل دفوڈ آرٹسٹ میں میرا نام ہے ماجد خالد اور آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں ڈبل روٹی سے چیزی سموسہ بنانے کی ریسپی بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے یہ تو فرینڈز یہ سموسے کھانے کے بعد آپ بازار کے سموسے بلکل بھول جائیں گے تو آئیے سموسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز اس ریسپی کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوں گے آلو آلو ہم نے یہاں پہ بوائل کر لیے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں ایک بول میں اور اب سب سے پہلے ہم اس میں ڈال دیں گے نمک نمک تقریباً آدھا چمچ ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اور آدھا چمچ اس میں ڈال دیں گے دڑا میرچ کا اور اب ہم کسی بھی چیز کی مدد سے اس طرح سے آلو توڑ لیں گے میش کر لیں گے آلووں کو میش اچھی طرح سے کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی گوٹلی باقی نہ رہے تو فرینڈز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس طرح کی مزید دلیشیس ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں فرینڈز یہاں پہ ہمارے آلو اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف یہاں پہ فرینڈز ہمیں چاہیے ہوگی بریڈ ڈبل روٹی اس کی ہم اس طرح سے سائیڈیں کاٹ لیں گے اور فرینڈز یہاں پہ بہت اہم مرحلہ ہے یہ بیلن کو بلکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کے اوپر اس طرح سے چلا لینا ہے تاکہ ہماری ڈبل روٹی بیٹس جائے اور بلکل سیدھی ہو جائے اور فرینڈز یہاں پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ ڈبل روٹی استعمال کر رہے ہیں وہ بلکل فریش ہونی چاہیے جب آپ پرانی آباسی ڈبل روٹی استعمال کریں گے تو سموسے کے لیے جب یہاں سے اس طرح سے فول کریں گے تو آپ کی ڈبل روٹی ٹوٹ جائے گی اس لیے کوشش کریں کہ آپ کی ڈبل روٹی تازی ہو تو فرینڈز اب ہم اس پہ آلو لگا دیں گے جو ہم نے ابھی میش کر کے رکھے تھے اور اس کے بعد اب ہم اس پہ یہ مزرلہ چیز لگا دیں گے مزرلہ چیز کی ریسپی فرینڈز میں اپنی ایک ویڈیو میں پہلے دے چکا ہوں ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ بلکل بازار جیسی مزرلہ چیز گھر پہ بنا سکتے ہیں تو فرینڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہم نے آلو پھر مزرلہ چیز اور پھر اس کے اوپر آلو لگا دیں گے اور اس کے بعد اب ہم اس کو کر لیتے ہیں فولڈ اس طرح سے اس کے اوپر موڑ دیں گے اس کو سموسے کی شکل میں بنا لیں گے اور سائیڈوں سے اس کو اس طرح سے دبا کے بند کر لیں گے اور اس کا یہ جو فالتو کا حصہ ہے یہ اس طرح سے کاٹ لیں گے اور فرینڈز اب ہم کو چاہیے ہیں انڈے یہاں پہ کچھ انڈے ہم نے پھینٹ لیے ہیں اپنے سموسے کو اس طرح سے انڈے میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے انڈا لگانے کے بعد اب ہم کو چاہیے ہوگی بریڈ کرم اب ہم سموسے کو بریڈ کرم لگا لیں گے بریڈ کرم فرینڈز آپ کو مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتی ہے اگر پھر بھی آپ کو میسر نہیں ہے تو آپ کوئی پرانی بریڈ ڈبل روٹی لے کے اس کو تبے پہ تھوڑا سیک لیں اور جب وہ تھوڑی سی کڑک ہو جائے تو آپ اس کا چورا بنا لیں آپ کی بریڈ کرم تیار ہے اور فرینڈز سموسے کو اچھی طرح سے بریڈ کرم لگا لیں گے اور اسی طرح سے باقی سموسے بھی تیار کر لیں گے اور فرینڈز اب ہم نے چولے کی درمیانی آنچ رکھ کے سموسوں کو فرائی کر لینا ہے تیل ہمارا نہ زیادہ گرم ہونا چاہیے نہ زیادہ تھنڈا ہونا چاہیے سموسے پہ سنے رہا کلر آنے تک اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد اس کو نکال لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ سنے رہا سا کلر آ چکا ہے تو فرینڈز یہ تھی ہماری ریسپی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے ہی مزے دار اور کتنے ہی چیزی سے سموسے تیار ہوئے ہیں ہمارے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ